اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ کچھ ریسپی شیئر کروں گی تو پہلی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب وہ بھی بیف کے میں نے لیا ہے ایک کلو گوشت اور اس میں میں نے ایک ٹیبر سپون یہ وہ کیوبز ہے جو میں نے ادرک لیسن کے لاس پریپریشن میں جو ہے وہ فریز کیے تھے تو دیکھیں بلکل بھی گرین نہیں ہوئے بلکل ویسے کی ویسے تو ایک کیوب میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں نے آدھا کلو چنے کی دال ایک بڑا پیاز اور یہ ہری میرچ بھی وہی ہری میرچ ہے جو میں نے فروزن کی تھی بلکل ٹھیک کلر ہے دیکھیں ساتھ اس کے میرچ ڈال دی اس میں ڈال دیا ایک چمچ سوکہ دنیا ایک چمچ زیرہ اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا جتنا آپ نے کھانا ہے اور حلدی ڈال دیا یہ سب کچھ اور ڈال کے ایک گلاس یا ایک کپ پانی جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جتنا گوشت اسی کے مطابق پانی ڈال دیں میں نے تقریبا ایک کپ ڈال دیا تھا اچھا سا اس کو مکس کیا لال میج ڈال دیا اور پریشر اس کو دے دیا میں نے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں میں نے بلکل ابھی فلیم نہیں چلایا کہ پانی ڈرائے کروں بس جیسا ہٹایا ڈکن ویسا ہی آپ کو دکھا رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا اس میں موشچر تھا تو میں نے چولا بھی آنڈ کیا وہ اس کو گھوٹنے کے ساتھ گھوٹ لیا کیونکہ اس کا ریشہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ فوڈ پروسیسر میں بھی اس کو میں ڈ ساتھ سارا اور بھی سخت ہو گیا برتر میرے پاس چھوٹا تھا اس لئے میں نے بڑے برتر میں ڈال دیا ساتھ اس میں میں نے دو انڈے ڈال دیا ہرا دھنیا ڈال دیا اور اس کو اچھا سا مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے بنا لیے شامی کباب شامی کباب بنانے کے بعد میں نے ایک ٹریل ہی اس میں میں نے لگا دیا پارشمنٹ پیپر تو اس میں پھر دور دور میں نے ایک لیا لیڈ اور اوپر یہ شاپنگ بیک کوئی بھی آپ لے لیں اور اس کو کباب بنا کے تو دور دور اس طرح ا کے کباب رکھ دیں اس کے بعد میں نے اس کو فریزر کر دیا تھا تین چار گھنٹوں کے لیے جب تین چار گھنٹوں کے بعد یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو آپ اس کو زپ لوگ بیک میں ڈال دیں یا کوئی کنٹینر آپ کے پاس ہے اس میں ڈال دیں کسی بھی جیس میں ڈال دیں بس اس کے بعد جب بھی آپ نے فرائی کرنے ہوئے رمضان میں تو آپ بس ایک انڈا لیں انڈا پھینٹے اور کباب فرائی کر لیں اس کے بھی میں آپ کو رمضان میں جب یہ کھاؤں گے نا تو ایک ایک چیز کا ریزرٹ بتاؤں گی آپ کو توڑ توڑ کے کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا مزے کا بنا ہے بیف میں بنانا ہے بیف میں بنانا ہے چکن میں بنانا چکن کے لیکن جو شامی کباب ہے نا وہ تو اچھے ہی مجھے تو بیف میں لگتے ہیں بیف کے بہت اچھے بنتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہمارے ایک پہلے میں نے تہہ لگائی پھر بٹر پیپر پھر دوسری تہہ لگائی بس یہ جب فروزن ہو گئے تو فروزن ہونے کے بعد میں نے اس طرح زیپ لک بیگ میں سارے لگا دیئے ہی آپ ویسے عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی ہوتی ہے کبھی کچھ کھانے پینے کا گھر میں نہ بھی ہو آپ کہیں باہر سے جب آتے ہیں تو گھر میں شامی بھی پرے ہوں تو آپ فرائی کر لیں آرام سے ورنہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو شامی واحد ایسی چیز ہے کہ آپ آرام سے ان کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں ہر وقت گھر میں موجود ہونے چاہیے شامی کباب بچوں کے سکول لنچ کے لیے بہت اچھا یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو میں انہیں فریز کر دیا اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپرنگ رولز اور سموسا کی فیلنگ تو سب سے پہلے ہم کیمہ تیار کر رہے ہیں سموسا میں نے بنایا تھے کیمے کے تو یہ میں نے ڈال دیا اس میں پیاز تھوڑے سے تیل میں اور ساتھ ہری میرچ ڈال دیا اور اس کو صرف سافٹ کرنا ہے کلر نہیں دینا تو وہی ادرک لیسن جو میرے پاس پڑھا تھا وہ میں نے پندرہ منٹ پہلے یہ ایک کیوب نکال کے باہر رکھ دیا تو اتنا اچھا سافٹ ہو گیا پھر میں اس پاس تک بھی یہ کیلو کیمہ ہے کیلو لے رہے ہیں جتنے آپ نے سموسے بنانے اسی مطابل اتنا ہی کیمہ لے لیں کیمہ میں نے لیا ہے چکن کا تو اس کو میں اچھا سا بھون لوں گی جب یہ وائٹ ہو گیا تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کالی میرچ کا ڈال دیا نمک ڈال دیا تھوڑی سی اس میں حلدی ڈال دی تھوڑی سی اس میں لال میرچ ڈال دی سوکہ دنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں زیرہ ڈال دیا اچھا سا سارا مکس کر کے جب پانی اچھا سا ڈرائے ہو گیا تب آپ اس کی فیلنگ کیجئے گا تھنڈا ہونے کے بعد تو ابھی یہ مسالہ جو تھا یہ ہے وہ کہ ابھی آپ دھنیا دکھا رہی ہے وہی دھنیا جو میں نے لاس پرپریشن بارہ تیرہ دن پہلے دیکھیں کتنا اچھا گرین گرین ہے کسی نے مجھے کمنٹس بھی کیا کہ سسٹر دھنیا ہمارا وہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے فروزن گیا کیا یہ بھی آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا ویسے کا ویسے یہ مجھے تو کوئی فرق نہیں لگا چلی فلیکس میں بول گئی تھی وہ میں نے ابھی ڈال دیا تھوڑے سے بس ابھی وہ فیلنگ میں نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ابھی سپرنگ رولز کے لئے میں نے لیا ہے وہی ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ادھرک لیسن میں دیکھے تیل ڈالا تھا اس کی وجہ سے بالکل بھی کلر اس کا چینج نہیں ہوا تو ہری میرچ کا پیسٹ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے چیکن جو تھا وہ ڈال دیا اس میں سٹریپس اگر آپ وائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسے بوائل کر بھی کر سکتے ہیں بوائل کر کے شریڈٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں ایسے کھائی جاتا میں نے اسی طرح کر لیا پھر نمک کالی میرچ حل دی لیال میرچ جو جو مسالے آپ کو پسند ہے آپ اس میں وہ ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اس میں سویا سوس ڈال دیا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا سرکا دونوں ڈال کے اچھا سا مک کر دیا سبزی بھی اپنی مرضی سے آپ کو جو پسند ہے وہ ڈال دیں میں نے گاجر بندگو بھی اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی شملا میں جو میں نے لاز پریپریشن میں فروزن کی تھی تو یہ اس وقت کام آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس چیز ریڈی ہو کوئی ایک ایک چیز نہیں کاٹی پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اور فٹا فٹ سب کو تیار ہو جاتا ہے ابھی آپ کو ہرہ پیاز بھی دکھاؤں گی یہ بھی وہی ہرہ پیاز ہے کوئی کلر چینج نہیں ہوا جو میں نے فروزن کیا تھا بس وہ ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر کے جب یہ دیکھے بیچ میں سے کوئی پانی نہیں رہا پھر اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں اور رکھ دیں تھنڈی کرنے کے بعد پھر اس کی بھی فیلنگ کر دیں اور میں پورے رمضان میں صرف ایک ہی بار یہ سموسے بنا لیتی ہے بس جتنے ہمارے چل جاتے ہیں دس دن پندرہ دن بس اس کے بعد میں دوبارہ بیچ میں نہیں بنا دی کیونکہ پھر بچوں کا دل بھر جاتا ہے میرے بچے پھر زیادہ سے زیادہ دس دن کھانے کے بعد پھر وہ فرائی چیزیں نہیں کھاتے نا تو ادھر بس ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئے تھے تو میں نے ہزبنڈ سے ہیلپ مانگی کہ اتنے زیادہ سموسے ہیں میں تھک جاؤں گی میں نے صبح سے شامی بھی تیار کیے تھے اور یہ ساری فیلنگ بھی تیار کی پھر آپ کو پتہ ہے گھر کے اور کام بھی بہت ہوتے ہیں کبھی برطن دونا کبھی دوپیر کا کھانا تیار کرنا گھر کی صفائی ہیں بچے تو سب کوئی یونیورسٹی چلا گیا کوئی سکول چلا گیا ان کے پاس تھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ تو صبح ہی نکل گئے تو میرے پاس سارا دین بھی تھا چھوٹی بھی تھی تو میں نے کہا یہ میں کام ختم کر لوں کیونکہ رمضان میں سموسے کی اور رول کا تھوڑا کام زیادہ ہوتا ہے نا تو یہ بس ہو جائے تو اب یہ ہے کہ شکر ہے میں فارغ ہو گیا میرے کافی زیادہ کام ہو گئے ہیں پس ہی تر یہ حضبن جو ہے یہ سارا دکھا بھی آپ کو رہی ہے یہ کس طرح سموسے بنا کیونکہ میرے سے زیادہ اچھے وہ بناتے ہیں میرے سے اتنے اچھے صفائی سے نہیں بنتے نا تو گھر کے لیے تو میں بنا لیتا ہوں لیکن ویڈیو کے لیے بہتر تھا میں نے کہا کہ میں انہی کے بنائے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ دیکھیں کتنی اچھی فیلنگ کر کے اچھے اچھے سموسے بنا لیتے ہیں آپ بھی کوشش کریں گھر میں ہی بنائیں بازار سے بتمت لے کر آئیں ان کا تو آئل ہوتا وہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کڑائی میں گرم ہو ہو کے جو اچھا نہیں ہے صحت کے لیے بس کوشش کریں گھر میں ہی بنائیں ہر چیز ہلکی پھلکی اور تھوڑا کم کم کھائیے گا اور میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں بے تہاشا سموسے سب جو ہیں فرائی کرلوں زیادہ سے زیادہ ہم اگر چھے لوگ ہیں تو میں چھے سموسے ایک ٹائم پہ کرتی ہوں رول کرتی ہوں تو اس طرح یہ نہیں کہ زیادہ زیادہ کوانٹی میں کرلوں پھر بعد میں بچے چھوڑ بھی تو ضائع بھی ہو جائے ایک ایک چیز بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اتنی چیز ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ سارا کچھ میں روز روز نہیں فرائی کرتی ہوں تھوڑی اگر آج سموسے رول کیے ہیں تو کل ساتھ کباب نہیں کروں گے اگر کباب کیے ہیں تو یہ نہیں کباب نہیں کرتی چھاچار بھی ہوتی ہے سب کچھ سارا یہ جتنا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نہیں ایسا نہیں کہ یہ سارا روز روز ہوگا کبھی کون سے ورائیٹی ہوتی ہے کبھی کونسی ایک ہی جیسی ہر چیز نہیں ہوتی پھر میرا ایک دن بریانی کا ہوتا ایک دن لزانیاں بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر میرا کچھ بھی نہیں ہوتا فرائی صرف لزانیاں اگر ہے تو صرف لزانیاں ہی ہوگا اگر بنیانی بنائی ہے خالی بریانی کوئی اس کے ساتھ چاٹ نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بس جو افطاری میں کھا لیتے ہیں بچے بھی میں بھی ہزمن بھی وہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے کیونکہ افطاری ہی کافی ہو جاتی ہے تو بس یہ ساموسے تھے یہ بھی میں نے فریز کر دیا فریز کرنے کے بعد جب اس کو میں نے اس طرح زی پلوک بیک میں ڈال دیا ویسے اگر آپ کے پاس کنٹینر ہے آپ اس میں ڈال دیجئے کہ اس میں زیادہ بہتر رہتا ہے لیکن میرے پاس اس طرح کے کنٹینر رہی تھے لمبے جس میں ہمیں ساموسے وغیر رکھ سکتی ہیں میں نے پیسی میں یہ رکھ دیا میں نے کہا چلے زی پلوک بھی ٹھیک ہے تو ابھی بس یہ ساموسے کی یہ بھی سپرنگ رولز کی فیلنگ کر رہے ہیں رولز کی فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کر لیں آپ کو جیسی اچھی لگتی ہے آپ ویسے کر لیں اور یہ میں سویٹس کی جو ہے یہ مانڈا پٹی لے کر آئی تھی نا اکبال فور سے نا آپ کو بہت سارے انڈین پاکستانی شعب سے مل جاتی ہے یہاں پہ نا کوئی ایسا نہیں ہے نا تو بس وہ لاکے میں نے بنا دیو یہ سب سے اچھی مانڈا پٹی ہے بہت اچھے اس کی ساموسے بنتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لمبے لمبے بڑے بڑے رول اس کے بنے ہیں نا تو بس اب یہ رول بھی بنا دیئے تو میرا تقریبا کافی زیادہ کام ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور باقی کی وہ ریسپی جو ہے بہت اچھی اچھی میں پیسٹری کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نئی نئے ریسپی بھی شیئر کروں گی کٹوری چارٹ بھی ہم لوگ بنائیں گے بہت کچھ بنائیں گے لیکن رمضان کے لیے میں کچھ ریسپی چھوڑ رہی ہوں لیے یہ تو ابھی چلے پری رمضان تھا نا کہ میں کہتی کہ کچھ ایسی چیزیں میں فریز کرلوں جس پہ میرا ٹائم زیادہ لگتا ہے باقی تھوڑی تھوڑی ایسی چیزیں ہیں کہ ان پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا تو چاٹ وغیرہ ہے یہ بھی فٹا فٹ ہو جاتا ہے یہ انشاءاللہ پھر رمضان میں ساری ساتھ سا جو ہے وہ شیئر کیا کروں گی آپ کے ساتھ ساری اچھے اچھی سی ریسپی نا تو بس اس طرح میں نے یہ فروزن کر دیا تھا رول سارے ہمارے بن کے جب یہ بننے کے بعد میں نے اس کو بھی پھر پانچے گھنٹے رکھا فریج میں جب یہ اس طرح فریز ہوگے تو اس کو بھی نکال کی اس طرح میں نے رکھ دیا تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کوانٹیٹی میں ہر چیز زیادہ زیادہ کیونکہ افطاری بھی کرنی ہوتی ہے سب کی پی کی بھی فرینڈز کے گھر بھی افطاری بھی جوانی ہوتی ہے تو چلو اچھا ہے زیادہ زیادہ چیزیں پڑی رہیں گی تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اپنے نیبر میں سب کو یاد رکھئے گا افطار سب کے گھر بھی جوایا کریں جو لوگ نہیں بھی افورڈ کر سکتے خاص ان کو ضرور یاد کرکھا کریں میں جب پاکستان میں تھی تو میں ضرور سب کو دیتی تھی جو نئے کیونکہ ہمارا نیا سیکٹر تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ مستری مزدور لوگ کی فیملی ہوتی تھی جو نہیں افورڈ کر سکتے پھر آپ کی گھر کی خوشبو کھانے کی جب ان تک جائے گی تو بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں میرے ہزمین کی یہ عادت ہوتی تھی کہتے تھے چاہے تھوڑا سا بھی کچھ ہے خالی پکوڑے بھی آج بنائیں اس میں سے دو چار پکوڑے نکال کے ضرور دے دو کیونکہ بیک سینٹ پہ ہمارے گھر ہوتے تھے میرے بات یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بتا رہی ہوں کہ میں لوگوں کو بہت زیادہ افطاری بھی جوا تھی تھی میرا مقصد یہ کہ آپ اپنے اردگرد ضرور لوگوں کا خیار رکھا کریں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کا رمضان ہوتا ہے ان بچوں کو بھی روزیں ہوتے ہیں تو سب کا خیار رکھا کریں ابھی اپنے لئے راشن لیا ہے نا کوشش کریں باقی لوگوں کے لئے بھی لے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ضرور یاد رکھا کریں میرے گھر میں لڑکی کام کرتی تھی میں اس کو ضرور یاد رکھتی تھی ہار وقت ابھی بھی یاد رکھتی ہوں ابھی بھی میں اس کو کچھ نہ کچھ جتنا میرے بس میں ہوتا ہے میں اس کی ابھی بھی یہاں سے ہیلپ کرتی رہتی ہوں تو مقصد صرف میرا یہ بتانے کا ہے آپ کو کہ آپ بھی سب کی ہیلپ ضرور کیا کریں اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کسی کا تو آپ سب کو یاد رکھا کریں اس سے پہلے بلوگ میں میں دیکھ کر آئی تھی گوش وغیرہ نا تو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ میں کیسے گوش فروزن کرتی مجھے کسی نے کمیٹس بھی کیا تھا کہ جو آپ لے کر آئے ہیں اتنا بلک میں وہ اس طرح کیسے آپ کرتے ہیں آپ ایسے ہی رہا کے پورا رکھ دیتے ہیں میں ایسے کیا کرتی ہوں کہ میں اوپر لکھائیاں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں بریسٹ میں اے لکھنا بول گی سوری اس کے لئے تو بس جدی جدی میں میں لگی ہوئی تھی تو اسی لئے بس میرے ذہن میری رہا سپیلنگ میس ہو گیا تو بس اسی طرح میں کیمہ لے کے رکھ دیتی ہوں اگر میں اسی طرح کیمہ گول گول بال کی طرح رکھ دوں گی وہ کتنی سپیس لے گا اور جب ہم اس کو ڈی فروز کریں گے تو وہ اس میں بھی کتنا ٹائم لگے گا ابھی سامنے دیکھیں کیمہ کا پیک پڑا ہے اس کو میں جب اسی طرح باہر نکالوں گے مجھے جو لگتا ہے کہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ فوراں سافٹ ہو جائے گا اور اس کے پی سیز ٹوٹ جائیں گے کہ اتنی جلدی جلدی یہ فروزن ہو جاتا ہے باقی یہ بھی شاپنگ بینک پاک بیتا رہے ہو زی پلاک نہیں ہے تو اس طرح شاپنگ بینک میں ڈال کے پھیلا کے کیمہ اس طرح رکھ لے جگہ بھی فریج میں بہت کم لیتا ہے ایسا نہیں ہے جگہ زیادہ لیتا ہے میں نے ٹینڈر بھی لیا تھائی لیا تھا بریسٹ اور کیمہ لے لیا تھا اور باقی جو تھا یہ بڑے گوشت میں نے لے لیا تھا شامی کباب کے لیے تو اس طرح کر کے اوپر لکھنا ہے اگر ٹینڈر ہے جسٹ ٹی ڈال دیں اور اگر بریسٹ ہے بھی ڈال دیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ کون سی بریسٹ ہے کون سی باقی میرے پاس گوشت باقی پڑا بھی تھا کافی اور ہول چکن بھی میرے پاس پڑے تھے جو مجھے زیادہ چاہیے تھا اور ابھی سموسے پکوڑوں میں جیسے سموسے اور رول میں یوز کیے تو اس لیے میں یہ کیمہ اور بریسٹ زیادہ لے کر آئی ابھی ماشاءاللہ سے ہمارا گوشت وغیرہ سارا ہم نے سیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا اس میں عید بھی نکل جائے گی رمضان بھی ہو جائے گا جو جو ریسپی بنانی ہے سب ہمارا نکل جائے گا اس میں نا تو باقی آگے میں آپ کے ساتھ ابھی میں نے فریج میں یہ سارا رکھ دی اور چپلی کباب کی ریسپی بھی جو ہے وہ میں نا لنک ڈالوں گی ڈسکرپشن میں بھی اور اپنا کمنٹس پین کروں گی اس کے اندر ایک لنک ہوگا اگر آپ نے چپلی کباب کی ریسپی دیکھنی ہے اس لنک کو آپ پریس کر لینا تو آپ کو چپلی کباب کی ریسپی مل جائے کیونکہ وہ میں نے پہلے بنائی تھی تو اسے دوبارہ شیئر نہیں کی تو میں نے وہ بھی بنا کے چکن کے اور بیف کے بنا کے وہ بھی رکھ دیئے تاکہ وہ بھی چلے پڑے رہیں گے میرے پاس کافی چیزیں ہو جائیں گی جب بھی بنانا ہوا تو ایزی بنا لوں گی آپ دیکھیں کہ ایک کھانے میں سارے کا سارا ماشاءاللہ کوئی دس کلو بریسٹ تھی پانچ کلو جو تھی وہ تھائی ہے اور پانچ کلو جو ہے اس میں کیمہ ہے اور پانچ کلو ٹینڈر یہ سارے اتنی سی جگہ میں دیکھیں یہ سب کچھ آ گیا اب یہ چکن کے اور بیف کے چپلی کباب تھے یہ بھی بنا کے فروزن کر دیئے کسی کا کمنٹس آیا تھا مجھے لاسٹ ایک دو دن پہلے ہی کہ آپ چپلی کباب کیس طرح فروزن کر دیئے بس یہ چپلی کباب بنائیں یہ اسی طرح رول کی طرح بٹر پیپر لکھ دیں یا شاپنگ بیگ رکھ دیں اور اس کے بعد تہ لگا کے اس کو فریز کر دیں فریز کرنے کے بعد جب وہ اچھے سے فروزن ہوگی تو اس طرح شاپر میں ڈال کے رول کر کے رکھ دیئے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے ابھی مجھے اجازے دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ